بسم اللہ الرحمن الرحیم سکونِ قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکرِ الٰہی ہے اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے اردگرد موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالیں اگر دل میں احساس ہوا تو مو سے شکوے کی جگہ شکر ادا ہوگا اللہ کی گوڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں انسانوں کی نہیں انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے قابلِ تعریف ہے وہ مسکراہت جو اداسی کو کہے کہ تم مجھے ہرا نہیں سکتی قابلِ تحسین ہے وہ کوشش جو ناکامی کو کہے کہ میں تمہیں ناکام کر کے رہوں گا اور قابلِ ترشک ہے وہ ارادہ جو مایوسی کو کہے کہ میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا غلط پاسورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا تو غلط عقیدے اور عامال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا تھوڑا نہیں پورا سوچیں تعریف کے چند الفاظ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے پاتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ وہ بہت اچھا کر رہی ہیں تھوڑا سا دکھا کبھی کبھی ہمیں جاری رکھنے کے لیے درکار ہوتا ہے ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ انصاف پسند ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کے صفت دی برنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے باتوں کا نہیں کیونکہ ایک چھوٹا پرندہ اونچی امارت پر بیٹھ کر رکاب نہیں بن جاتا آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے سورج نے کبھی اپنی روشنی کے دلائل نہیں دیے جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں ہم لوگ بہت کمزور ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں ہر نئی آنے والی مسئبت کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے جو ہماری اس مسئبت کو پلوں میں دوڑ کر دے گا بس اس کے لیے سچے اور پختہ امان سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے پھر دیکھیں پریشانی کیسے غائب ہوتی ہے ہم دعا تو مانگتے ہیں پر امان کی کمزوری کو دور نہیں کرتے تب ہی تو اللہ سے گلے پہ گلا کرتے جاتے ہیں اگر تھوڑا سا دعا اور اس کے مانگنے پر غور کر لیا جائے تو ساری پریشانی ہی دور ہو جائے پھر نہ رہے گی پریشانی اور اللہ پر یقین اور بھی مضبوط اور کامل ہو جائے گا جو کامل یقین والے لوگ ہوتے ہیں ٹھوکر کھاتے بھی ہیں تو گرتے نہیں ہیں گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی ہاتھ تھام لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں گونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے نیند ایسا خود غرض محبوب ہے جو اپنے طلبگار کو ہر رشتے ہر احساس سے بے پرواہ کر دیتا ہے پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے آج کل ہمت تو کوئی نہیں بڑھاتا البتہ ہر دوسرا شخص بلڈ پریشر بڑھا کر چلا جاتا ہے جنت کے سلطان ہے محمد مو بولتے قرآن ہے محمد مانا کے مومن کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اے انسان ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاسر ہے اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاسر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں حتمی فیصلہ دینے والے یہ تو بندے کا اپنے خدا کے ساتھ برائے راست معاملہ ہوتا ہے آپ یا میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے اور آپ کو تو دوسروں کے دکھاوے کو بھی سچ مان کر ان کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے کون جانے یہی دکھاوا کسی کو کسی دن سیدھی اور سچی راہ پر لا کھڑا کر دے میری دعا ہے کہ کبھی کسی معصوم عورت کے خواب کسی کمزرف مرد کے محتاج نہ ہوں اور کسی سچے مرد کے سچے جذبات کسی چالباز عورت کی چلاکیوں کی نظر نہ ہوں ٹھیک ہوں یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہی ہیں لیکن دراصل سو ہم رہی ہیں وہ نہیں لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں اس پر اپنی چلاکیاں نہ عزمائیں یاد رکھیں بے وقوف کوئی نہیں ہوتا دس بار حج کر لو دس مسجدیں بنا لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ انصاف پسند ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ دوسروں کی زندگی اجیرن نہیں کرتے سازشیں نہیں کرتے لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ صلاح ہارے ہوئے کی تجربہ جیتے ہوئے کا اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں میری خاموشی کا تھپڑ کافی ہے ہر غستاخ لہجے کے لیے زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور حالات سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے خود کو لذتوں میں صرف اس حد تک شامل کریں جہاں تک وہ صحت کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں باتیں اور سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گون رہے ہیں حاصل کی ناگدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی میں تعلق میں مہنگے توفوں بلاوجہ تعریفوں اور اچھی صورت کے حق میں نہیں ہوں اگر ایک کہنا سکے اور دوسرا اس کی پریشانی سمجھ لے تھکے ہوئے ہلیے میں ایک دوسرے کے سامنے جانے میں ہچ کچاہٹ نہ ہو اور عیبوں پر تانے ملنے کی وجہے محبت سے نصیحتیں ملیں تو میری ڈکشنری میں اسی کا نام محبت ہے یہی محبت ہے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی بجائے اپنی امیدوں خوف یا خوشات کے ساتھ سوچتے ہیں زندگی کا پہلا غسل کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی کسی کے برے رویے اور بعد اخلاقی سے تانگ آ کر خود کو نہیں گرانا جائیے کیونکہ یہ کم ذرفی کی علامت ہے اور بزدلی ہے اخلاقی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا سوے انتظار کی کشم کشمیں نہ پوچھ کیسے سہر ہوئی کبھی ایک چراغ جلا دیا کبھی ایک چراغ گزا دیا کبھی چاند اس نے کہا مجھے کبھی آسمان سے گرا دیا کبھی نفرتوں سے ملا سکوں کبھی چاہتوں نے رولا دیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان